حکومت کا میٹرو بس کا کرایا سٹاپ ٹو سٹاپ مقرر کرنے کا فیصلہ ماس ٹرانزٹ آثورٹی کی کرایا کم سے کم اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ پچیس روپے کرنے کی تجویز سبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے سبسیڈی ریویو پر بریفنگ کے لیے جیم آپریشنز کو طلب کر لیا سانحہ مارل ٹاؤن استغاسہ کے سابق ڈی اے جی ران عبدالجبار اور کیپٹن ریٹاڈ اسمان کے وارن گرفتاری جاری ہونے کا معاملہ ران عبدالجبار کے وکیل اور کیپٹن ریٹاڈ محمد اسمان خود عدالت میں پیش تاخیر سے آنے پر عدالت سے معافی مانگ لی آئندہ ہر صورت بروقت پیش ہوا کروں گا دی جی فوڈ آثورٹی کی اقین دہانی انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزموں کے وارن گرفتاری منسوخ کر دیئے موطل ارکان کی بہالی تک مسلم لکھ نون کا پنجاب اسمبلی کے بائرکارٹ کا اعلان بجٹ پر وحث شروع نہ ہو سکی اپوزیشن کا موطل ساتھیوں کیمرہ اسمبلی کے باہر شدید احتجاج شور شرابہ ڈانکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی نارے بازی ارکان احتجاج کے بعد گھروں کو روانہ اجلاس پیر تک کے لیے ملتبی سپیکر نے پہلے بارہ ووٹ چوری کیے اب ہنگامہ رائے کی جالی تصویر جاری کر دی خانداری قبول نہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے پرویز الہی پروار بولے حکومت میں علیم خان کی صورت میں قبضہ گروپ کے لوگ ہیں احتجاج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا میاں صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے ہی احتجاج کر لو آؤ احتجاج کرو کنٹینرز بھی دیں گے اور پانی بھی آپ لوگ تو آدھ گھنٹے میں ہی بھاگ گئے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کے نون لیگ پروار چوروں کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی سب کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے آشانہ صاف پانی ہر کمپنی میں سکینڈل ہے عبدالعلیم خان کی گفتگو شہمات تل ارکان کی اسمبلی کے باہر فٹ پات پر بیٹھک ایوان میں نہ بیٹھنے دیتے اسمبلی کے ہاتھے میں تو آنے دیتے ایسا تو پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوا احتجاج ہمارا آئینی حق ہے آپوزیشن کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا موطل رکن یاسین سوہل کی میڈیا سے گفتگو اسمبلی میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر برہم لیگی خواتین بھی حکومت پر برہم یہ اسمبلی کا آہاتہ ہے کسی کا گھر نہیں لیگی خواتین احتجاج کے دوران لیگی خاتون رکن بے ہوش سپیکر اسمبلی ہمارا وقار اور ہماری شان ہیں توہین نہیں ہونے دیں گے سبائی وزیر تلات کا ایوان کے اندر مخالفین کو جواب اجلاس سے باہر آ کر بھی اپوزیشن پر وار لیگی ارکان نے حمزہ شباز کے شارعوں پر احتجاج کیا احتجاج آپ کریں تو رام لیلا دوسرے کریں تو کریکٹر ڈھیلا آپ کریں تو سبحان اللہ کوئی دوسرے کریں تو اس تغفر اللہ آپ کریں تو ماشاء اللہ کوئی دوسرے کریں تلات encrypted آپ کریں تو وی بینا کوئی دوسرے کریں تو companies شمیری صاحب آپ کو زیب نہیں دیتی زمنی الیکشن جیت کر سعاد رفیق نے ثابت کر دیا لوہے کے چنے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوہے کے چنے نہیں ہوتے خاجہ امران نظیر کا جوشیلہ خطاب اس امبلی میں ہنگام آرائی کا ذمہ دار سپیکر کو قرار دیا رانہ مشہود کا نون لیگ کے وزیراعالہ کے آنے کا دعویٰ بولے پنجاب میں ہم حکومت کریں گے اپوزیشن متحد ہو تو وفاق اور پنجاب میں ڈانکی راجہ کی حکومت نہیں بن سکتی عوام کے دیئے گئے منڈیٹ کی لاج رکھیں گے مخالفین اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہیں اپوزیشن حکومت کی توجہ عوامی مسائل سے اٹھانا چاہتی ہے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزار سے وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کی ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال وزیراعالہ سے مختلف وفود کی بھی ملاقاتیں مسائل سنیں وزیر صحت یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس سیکٹری ساکب زفر کی ہیلتھ کارڈ سکیم پر بریفنگ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کارڈ سکیم کے تحت کوئی مستحق خاندان محروم نہیں رہنا چاہتے شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کی نیب آفظ آمد مقدمے کے تفتیشی آفیسر سے ملاقات امجد پرویز کی شہباز شریف سے ملاقات کا بھی امکان شہباز شریف کے جسمانی ریمانٹ سے متعلق تحریری فیصلہ جاری شہباز شریف نے چوہدری لطیف کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کیا قومی خزانے کو چھاسٹ کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا شیخ علاہ الدین نے کامران کیانکی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے لیے رشوت کا انکشاف کیا جاتی عمرہ میں محفیل محلاد نواز شریف نے کارکنوں کے عمرہ نماز جماع دا کی بیگم کلسم نواز اور میاں شریف کی قبروں پر حاضری اسال سواب کے لیے خصوصی دعا شہباز دور میں سستی روٹی پر تنقید اب تقلید تحریک انصاف کی حکومت نے سستی روٹی کے لیے پہلے سے زیادہ فنڈز مختص کر ڈالے سستی روٹی اتھارٹی کے لیے ایک کروڑ روپے مختص رقم ساڑھے چھے کروڑ روپے سے بڑھا کر سات کروڑ ستاسی لاکھ کرنے کی سفارش خاد مہنگی ہونے سے کسانوں پر اضافی بوجھ گندم کی فی ایکڑ پیداواری لاغت تین ہزار روپے تک بڑھنے کا خدشہ یوریا کی بوری تین سو اور ڈی اے پی کی بوری سات سو روپے مہنگی ہو گئی سابق حکومت کی ناکس پولیسیز مہک مہک سائز کو ڈیڑھ ارب کا نقصان دوہزار سولہ سے نافذ لکجوری ٹیکس کے باعث پنجاب میں چالیس فیصد کم گاڑیاں ریجسٹرڈ ہونے کا انکشاف قائد اعظم سولر پاور پلانٹ میں مبینہ بیضاب گیا انجنرنگ کنسلٹنسی سروس کے ام ڈی اور الافصران نیب بے پیشی افسران پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا حلصہ دودھ کے نام پر سفید زہر فروخت کرنے کا دھندہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر فوڈ آثورٹی کی ناکہ بندی سینتیس گاڑیوں میں موجود پانچ ہزار سات سوے کیاون لیٹر دودھ تلف کر دیا جارٹان میں الڈی اور زلین تظامی انیکشن غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی سرکاری ارازی واگزار منچہ بم کے قبضے سے واگزار ارازی پر کلین اینڈ گرین پاکستان دفاتر قائم ایڈیشنل ڈی جی الڈی اے کا دفاتر کا دورہ حمزہ شہباز شریف کی سرویسز ہاسپٹل آمد خوش اختر سبحانی کی عادت کی رکن پنجاب اسمدی خاجہ سلمان رفیق پی آئی سی میں زیر علاج خاجہ عمران نظیر اور چودری شہباز سمیت لیگی رہنماؤں نے ارادت کی امن کارڈز کے ذریعے امن کا پیغام قومی کمیشن براہ بین المزار مکالمہ کے ذریعے تمام سیکٹرڈ ہارٹ کیتریڈل ہائی سکول میں امن کارڈز کی نمائش شہریوں کی گہری دلچسپی فادر عنایت بناند اور مولانا آسیم مخنوم کا امن سے متعلق کاوشوں پر زور اور لاہور کالج ومن یونیورسٹی میں لڑکیوں کا فوٹبال ملہ رائل ایگلز نے اسلام آباد کو چار گول سے شکست دے دی گلز اتلیٹس کا ٹورنمنٹ میں ناقص انتظامات کا شکوا موسیقی